یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ وشائی ہیں ہم سب کے لیے How to step out of your comfort zone سب سے پہلے تو comfort zone کا مطلب کیا ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اور easily کر رہے ہیں اور easily کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں comfort zone آپ کی سکرین پر یہ جو تین سرکلز ہیں pay attention on it یہ ہیں آپ کا comfort zone وہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں write up list بنائیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں achieve کرنا چاہتے ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس goal کو achieve کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں and you will realize کہ جتنا آپ فلحال کر رہے ہیں آپ اپنے comfort zone میں ہی ساری چیزیں کر رہے ہیں comfort zone کے باہر کیا آتا ہے this is again very important thing دیکھئے دو سرکلز ہیں ایک ہے optimal performance zone اور ایک ہے danger zone سب سے پہلا میں danger zone کی بات کرنا چاہوں گا یہ ایک ایسا zone ہے جس میں i would recommend کہ ہمیں اپنے قدم نہیں رکھنے چاہیے یہ ایسا zone ہے جہاں پر ہمارے capacity کے باہر کی چیزیں ہیں جو ہماری ability ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ یہاں پر challenges ہیں problem یہ ہے کہ جب ہم danger zone میں قدم رکھتے ہیں تو it creates panic ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اور کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو tick پانا ہے یہاں پر پہنچنا جو ہے it's not that difficult لیکن یہاں پر tick پانا جو ہے یہ nearly impossible سا ہوتا ہے اور جب ہم کچھ دنوں کے بعد ہار جاتے ہیں تب ہوتا یہ ہے کہ ہماری self efficacy simple language میں کہوں تو ہمارا جو آتم و بشواس ہیں یہ تجیہ اڑ جاتی ہے اس کی اور یہ hill ڈول جاتا ہے ہمارا یقین جو ہے ہمارے خود پر یہ decrease ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمارے comfort zone کے باہر نکل ہی نہیں سکتے اور comfort zone کے باہر نکلنا جو ہے وہ nearly impossible ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہی گلتی کرتے ہیں کہ comfort zone کے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور نکلنا بھی چاہیے لیکن directly وہ اپنے قدم جو ہیں وہ danger zone میں رکھ دیتے ہیں اور unfortunately ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے جو اپنے لئے goal set کیا ہے وہ danger zone کا goal ہے I would highly recommend کہ ہمیں comfort zone کے باہر تو نکلنا ہی چاہیے لیکن چھوٹے چھوٹے baby steps ہیں اور یہاں پر کام آتا ہے یہ green والا جو پورا circle ہے this is called optimal performance zone یا پھر آپ اس کو stretch zone بھی کہہ سکتے ہیں تو comfort zone کے باہر ترنت ہی جو چیز آپ کو ملتی ہے that is called stretch zone اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے قدم رکھیں this is the place where you should be this is the place where we all must be اور یہاں پر یہ جو green والا portion ہے optimal performance zone یہاں پر challenges ہوتے ہیں لیکن یہ challenges ایسے ہوتے ہیں جو آپ اور میں achieve کر پاتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا example دینا چاہتا ہوں let's say کہ آپ ہر روز walking کے لیے جاتے ہیں let's imagine کہ آپ ہر روز 2 km walk کرتے ہیں تو 2 km walk کرتے ہیں آپ تو آپ کے لیے let's say تھوڑا 500 meter اگر ہم اس 2 km میں add کر دے تو it's going to be in your optimal performance zone it's going to be in your stretch zone آپ صرف یہاں پر ہی قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے 2 km walking کو directly 20 km میں تبدیل نہیں کیا ہے آپ نے ایک چھوٹا سا baby step لیا اور یہاں پر سب سے بڑا problem یہی ہوتا ہے اور ہم سب کے ساتھ یہ problem ہے کہ جب بھی ہم comfort zone کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر plan بناتے ہیں تو ہمارے plan جو ہیں وہ ہماری capacity سے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن trust me اگر آپ چھوٹے چھوٹے steps اٹھائیں 2 km کی walking میں اگر آپ 50 meter running add کر دیں 50 meter right it is possibility it is achievable i'm not saying 100 meter just 50 meter jogging add کر دیں تو what will happen کہ آپ نے 2 km walking کیا اور 50 meter جو ہیں وہ آپ نے jogging کیا دیرے دیرے کر کے 1 ایک week کے بعد دو week کے بعد آپ یہ 50 meter کو let's say 100 meter کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے steps right دو کلومیٹر جو یکتی ہر روز چل رہا ہے اس کے لئے 100 meter running جو ہیں jogging جو ہیں it's not a difficult task at all but دیرے دیرے کر کے آپ یہ 100 meter جو ہیں اس کو 1000 meter میں تبدیل کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ 2 km running کر رہے ہیں plus 1 km آپ jogging کر رہے ہیں اب آپ کا جو بھی goal ہے اس goal میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے steps اس پرکار سے add کرتے جائیں گے trust me کچھ سمیے کے بعد آپ بہت بڑی اونچائے تک پہنچ جائیں گے you will feel کہ آپ کی جو capacity ہے وہ increase ہو گئی ہے اور ہوگا یہ کہ آپ کا comfort zone جو پہلے اتنا تھا دیرے دیرے کر کے comfort zone جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا کیونکہ آپ comfort zone کے بہار جو stretch zone ہے وہاں پر step by step قدم add ہی کرتے جا رہے ہیں اس میں سب سے important اگر کوئی ہتھیار ہے دو چیزیں ہیں i would say جو آپ کے پاس ہونے ہی جائے ایک ہے patience یعنی کی دہریہ جب آپ goal set کریں تو make sure دہریہ کے ساتھ set کریں جب آپ comfort zone کے بہار قدم رکھیں تو make sure کہ آپ دیرے دیرے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں اور دوسری چیز which is again a very scientific again a very proven technique prayer پراثنہ کیجئے جو بھی پراثنہ آپ کو آتی ہے آپ کی خود کی بھی design کر سکتے ہیں جو بھی religion آپ فولو کر رہے ہیں اگر religion نہیں بھی فولو کر رہے ہیں تو science کے point of view سے بھی prayer جو ہیں پراثنہ جو ہیں it helps you ضروری نہیں ہے کہ آپ بھگوان اللہ عشور کو پراثنہ کرے آپ ہے تو لیکن پراثنہ جو ہیں it gives you a sort of hope اور آپ کے اندر وہ شکتی پیدا ہوتی ہے یہ scientific بات کر رہا ہوں میں تو یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں تو let's quickly recap comfort zone دوے چیزیں جو familiar ہیں اگر آپ کو اس کے بہار نکلنا ہے اور نکل نہ ہی ہے لیکن directly ہمیں panic zone میں enter نہیں ہونا ہے ہمیں stretch zone میں enter ہونا ہے اور دیرے دیرے آگے بڑھتے جانا ہے اور patience اور prayer کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے and that's everything from my side do check out my motivational podcast curiously forever یہ سبھی بڑے podcast platforms پر available ہیں اگر آج کے ویڈیو میں سے آپ چیزیں سیکھنے کو ملی ہے تو please make sure کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو hit the like button and please do give me your review in the comment section آپ کی comment کا مجھے انتظار رہے گا thank you very much for your love and support stay curious keep learning god bless you all jay him